اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تم اللی ثانی افقاہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء اللہم فکحنا فی دین رب یسر و لا تو اسر و تم من بل خید رب برہم ہمار کمار بیان سگیرہ رب برہم ہمار کمار بیان سگیرہ رب برہم ہمار کمار بیان سگیرہ آج ہم سورت العراف کی آیت نمبر پفٹی فور سے پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا خلقہ سماواتی آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو فی ستات ایام چھے دنوں میں سم مستویٰ پھر وہ مستوی ہو گیا علال ارش ارش پر یوکشل لیلہ وہ ڈامتا ہے رات سے یوکشل لیلہ نہارا وہ ڈامتا ہے رات سے نہارا دن کو یقلبہو طلب کرتی ہے رات اس دن کو حسیساً جلدی جلدی وشمسہ اور اس نے پیدا کیے سورج والکمارا اور چاند والنجومہ اور ستارے مسخراتم بعمرہی اس حال میں کہ وہ سب تابع ہیں بعمرہی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے اللہ اگا رہو لاہو اسی کے لیے ہے لاہو الخلقو اسی کے لیے ہے پیدا کرنا والعمرو اور حکم فرمانا تبارک اللہ بہت ببرکت ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ چھے دن اتوار پیت منگل بودھ جمعرات اور جمعہ ہیں جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے کیونکہ سب کے مانا قطع کاتنے کے ہیں یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا پھر اس دن سے کیا مراد ہے ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے یا یہ دن ہزار سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک تو اس وقت اس وقت سورہ چاند کا یہ نظام بھی نہیں تھا بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا دوسرے یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم قطیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو لفظ کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ بتدریج کے ساتھ یعنی تدریج کے ساتھ بنایا اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام و بکار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات دنیا و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے چھے دنوں میں پیدا فرمایا ہے ارشادی باری تعالیٰ ہے اللہ اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارز وما بينہما فی ستات ایام سم مستوى على الارش ما لکم من دونه من والیهم ولا شفی افلا تتذکرون یدبرو الامر من السماع الى الارز سم ما یعرجو الیهی فی یوم کان مقدارو الف سنات مما تعدون ذالکہ عالم الغیبی و شہادتی تیل عزیز الرحیم اللہزی احسن کل شیئن خلاقہو وبدہ اخلق الانسانی من تین سورت الف لام میم تنزیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا پھر وہ ارش پر بلند ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار ہزار سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو وہی غالب اور حاضر کو جاننے والا سب پر غالب نہائیت رحم والا ہے جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی اور انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی سید اینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا بری چیزوں یعنی ظلمت و تاریخی وغیرہ کو منگل کے دن اور نور یعنی آلہ و پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن جاندار چیزوں کو جمعیرات کے دن پیدا کر کے ان میں پھیلا دیا اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گڑیوں میں اثر اور رات کے درمیان کی کسی گڑی میں پیدا فرمایا مسلم کتاب کی روایت ہے سم مستوہ علالعرش یہ جملہ قرآن میں سات مقامات پر آیا ہے اس کے معنی عرش پر بلند ہونے کے ہیں سلف صالحین کا ہر دور میں یہی مسلک رہا ہے کہ اللہ تعالی عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کے مقام عالی اور عظمت و جلال کے لائق ہے نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے نہ اسے تشبیح دی جا سکتی ہے اور نہ اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ آسمانوں زمین اور ان کے درمیان اور اوپر کی ہر چیز کو محیط ہے پس صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے تاہم اس کا علم اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے یوشل لیلن نہارا یپ لبوہ حسیسا یعنی رات کی تاریکی دن کی روشنی سے اور دن کی روشنی رات کی تاریکی سے ختم ہو جاتی ہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے تیز دوڑا چلا آتا ہے اور اس میں کوئی تحقیر نہیں ہوتی بلکہ یوں ہی رات ختم ہو جاتی ہے تو دن پورا ہی آ جاتا ہے اور دن ختم ہوتا ہے تو رات اپنے سائے ڈال دیتی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وآیات اللہم ہم اللیل نسلہ منہن نہارا فائزا ہم مزلیمون والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر الازیز الالیم وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَا حَتَّى آدھا کَلْ اُرْجُونِ الْقَرِيمِ لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْلَحَا اَنْتُدْرِقَ الْقَمَرَا وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَقُلْ لُنْ بِي فَلَا قِيْا سْبَاحُونِ سُرَيْا عَسْزِينَ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں اور سورج اپنے ایک ٹکانے کے لیے چل رہا ہے یہ اس سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی خجور کی ٹیڑی ڈھنڈی کی طرح ہو جاتا ہے نہ سورج اس کے لیے لائق ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آنے والی ہے اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں وَالشَّمْسَا وَالْكَمَرَا وَالنُّ جُومَا مُسَخْخَرَا تِمْبِ عَمْرِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور راستہ ان کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں اور بال برابر اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہو کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز خدیبیہ میں پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے باز کی صبح تو ایمان پر ہوئی اور باز کی کفر پر جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے رزق اور اس کے فضل سے ہوئی ہے تو وہ ستارے کے بارش برسانے کا منکر ہوا اور مجھ پر ایمان لائیا اور جس نے کہا کہ بارش فلان ستارے کی گردش کی وجہ سے ہوئی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لائیا بخاری کتاب کی روایت ہے اللہ لہ الخلق والعمر یعنی جس طرح خلق یعنی پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح حکم بھی اسی کا ہے کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں خواہ تقوینی حکم ہو جو ساری کائنات میں چلتا ہے یا تشریح یعنی شریعت کا قانون جو اس نے اپنے بندوں کو ایک ہاتھ تک اکتیار دے رکھا ہے اور جس پر عمل کے مطابق جنت یا جہنم کی سزا یا جزا ملے گی جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُولِ الْوَقُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَحْزِ لَمْ يَتْتَاكِزْ وَلَادَ وَلَمْ يَقُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُلَّهُ وَلِيُمْ مِنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا سورہ بن اسرائیل میں اور کہتے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ آجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائی بیان کر خوب بڑائی بیان کرنا تبارک اللہ رب العالمین شادی باری تعالیٰ ہے تبارک اللہ زی جعالہ فی السمائی برود جموہ جعالہ فی حاصرہ جموہ کمارم مونیرہ سورہ الفرقان میں بہت برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا ربی گفر لی والی والی دی یا والی من دخلا ریتی یا مؤمنن والی المؤمنین والمؤمنات سبحانہ ربی کار ربی الہزت امہ یعصیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحانہ رب العالمین